کوئی بھول نہیں سکتا ہے لیکن آتنگباد پر سینہ تان کر آنکھ میں آنکھ ملا کر کے حملے کرنے کا سامر تھا اسے چنوتی کو چنوتی دینے کی طاقت نہیں تھی اور اس کے قارن آتنگبادیوں کے حوصلے بلند ہوتے گئے اور پورا دیش دس سال تک خون بہتا رہا میرے دیش کے نردوٹ لوگوں کا وہ دین گئے تھے آدھلی ادھک جی جب ایل او سی ایل ایسی بھارت کے سامر تھے کی طاقت کا افسر رہتا تھا اس سمجھ ڈیفینس دیل کو لے کر کے ہیلی کپٹر گھوٹا لے اور ستہ کو کنٹرول کرنے والے لوگوں کے نام اس میں چننیت ہو گئے ہیں آدھلی ادھک جی جب دیش کے لیے ضرورت تھی اور نراسہ کے مل میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں سب اُبھر کر کے آ رہا ہے آدھلی ادھک جیس بات کو ہندوستان ہر پل یاد رکھے گا دوہزار چہدہ کے پہلے کا جو دسک تھا دوہزار چہدہ کے پہلے کا جو دسک تھا دوہزار چہدہ کے روپ میں جانا جائے گا اور اس بات کو انکار نہیں کر سکتے کہ ٹوہنٹی تھرٹی کا جو دسک ہے یہ انڈیاز ڈیکڈ ہے اورے بشو کے لیے آدھلی ادھک جی آدھلی ادھلی ادھک جی لوگ تنتر میں آلوچنا کا بہت مہت ممہ مانتا ہوں اور میں ہمیشہ مانتا ہوں کہ بھارت جو کی مدرب ڈیموکریسی ہے صدیوں سے ہماری ہاں لوگ تنتر ہماری رگوں میں پنپا ہوا ہے اور اس لیے میں ہمیشہ مانتا ہوں کہ آلوچنا ایک پرکار سے لوگ تنتر کی مجبوطی کے لیے لوگ تنتر کے سموردھن کے لیے لوگ تنتر کے سپریٹ کے لیے آلوچنا ایک شدی یگنہ ہے اس روپ میں ہم آلوچنا کو دیکھنے باتے ہیں لیکن گروہ بھاگی سے بہت دنوں سے میں انتجار کر رہا ہوں کوئی تو محنت کر کے آئے گا کوئی تو انالیزز کر کے کوئی آلوچنا کرے گا تاکہ دیش کو کچھ لاب ہو لیکن نو سال آلوچنا نے آروپوں میں گھما دیئے جیدانے سوائے آروپ گالی گلوچ کچھ بھی بول دو اس کے سوائے کچھ نہیں کیا گلر پہ ہو اور حال یہ چناؤ ہار جاؤ ای بی ایم خراب دے دو گالی چناؤ ہار جاؤ چناؤ آیوک کو گالی دے دو کیا طریقہ ہے اگر کورٹ بے فیصلہ پکش میں نہیں آیا تو سپریم کورٹ کو گالی دے اس کی آلوچنا کر دے اگر برستا چار کی جانچ ہو رہی ہے اگر برستا چار کی جانچ ہو رہی ہے جانچ ایجنٹیوں کو گالی دو اگر سینہ پراکرم کرے سینہ اپنا شور یہ دکھائیں اور وہ نیریٹیو دیکھ کے جن جن کے اندر ایک نیا بی سواس پادا کرے تو سینہ کی آلوچنا کرو سینہ کو گالی دو سینہ پہاروک کرو کبھی آرثیق دیل کی پرگتی کی خبریں آئیں آرثیق پرگتی کی چرچہ ہو بشو کے سارے سانسان بھارت کے آرثیق گوروگان کرے تو یہاں سے نکلو ربی آئی کو گالے دو بھارت کے آرثیق سانسانوں کو گالی دو آدھینیت تک جی ہم نے نو سال دیکھا ہے ماننی ہے کنسٹرکٹیو پریٹی سزم کی زگا ماننی ہے آپ سزم کے نیتاں ہیں آپ آنے سدرشو کو سمجھا دیں مانے پردامتی جی مانے پردامتی جی مانے پردامتی جی پھلے نو سال ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کی بینک رپسی کو دیکھا ہے کنسٹرکٹیو پریٹیزم کی جگہ کمپلسیو پریٹیس نے لے لی ہے اور یہ کمپلسیو پریٹیس اسی میں دوبے ہوئے ہیں کھوئے ہوئے ہیں ماننی ہے دیکھ جی سدن میں برستہ چار کی جانچ کرنے والی ایجنچوں کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا اور میں نے دیکھا کہ بہت سارے وپس کے لوگ اس وشے میں سور میں سور ملا رہے تھے ملے میرا تیرا سور آدھرین ازدہ جی مجھے لگتا تھا دیش کی جنتا دیش کے چناؤں کے نتیجے ایسے لوگوں کو جرور ایک منچ پر لائیں گے لیکن وہ تو ہوا نہیں لیکن ان لوگوں نے ایڈی کا دنیواز کرنا چاہیے کہ ایڈی کا دنیواز کرنا چاہیے لوگ ایک منچ پر